ناظرین آدھا میں ہوں آفرین شمیم ایکسپریس نیوز میں آپ سبی کا استخبال ہے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جب مشرق وسطہ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے حزباللہ اور ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاب بیروت حملے کا بدلہ لینے کے عظم کے بعد جس میں اکثر پسند گروپ کے عالی کمانڈر کو حلا کر دیا گیا تھا کہ کئی ہفتوں سے مشرق وسطہ میں کشیدگی ہے ایفریقی ملک بوسٹہ وانا میں دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ دریافت ہوا ہے اس کی قیمت تقریباً تین سو پینتیس کر روپیہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ ہے یہ تقریباً سو سال پہلے دریافت ہوا تھا اس وقت برطانوی شاہد خاندان کے پاس ہے یہ ایفریقہ میں ایک کان میں ہوا ہے یہ تین ہزار ایک سو چھے کیرٹ کا ہے پاکستان میں اتوار کے روز دو الگ الگ بس حادثات پیش آئے ہیں جس میں کم سے کم پینتیس افراد ہلاک اور درجن و زخمی ہوئے ہیں واقعے میں اس وقت پہ شیعہ شیعہ مسلمان زائرین کو لے کر ایراک سے ایران کی راکتے جنوب واپس آنے والے ایک بس ایک شہرہ سے جنوبی مغرب پاکستان میں ایک گھائی میں گر گئی جس سے کم سے کم بارہ افراد ہلاک بتیس زخمی ہو گئے ہیں ایراکی بورڈر پروسنگ اورگنیزیشن نے گزشتہ دو ہفتوں میں تقریباً تیس لاکھ غیر ملک زائرین کی کربلا آمد کی خبر دی ہے چہلوم کو ہر سال یوم آشورہ کے چالیس دن بعد منائے جاتا ہے اس کا مقصد پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کی شہادت کی یاد کو تازہ کرنا جو ماہ سفر کی بیسویں تاریخ کو منائے جاتا ہے من کی بات کی ایک سو تیری بھی ایپیسوڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزریعظم موڈی نے کہا کہ گزشتہ سال اس دن چندریان تری نے چاند کے جنوبی حصے میں شیوشکتی پوائنٹ پر کامیاب لانڈنگ کی تھی ہندوستان یہ شاندار کامیابی حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے نریندر موڈی کی ذریعہ خیادت مرکزی حکومت پر تازہ حملہ کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندی نے ہفتے کو کہا دلیت خبائلی یا او بی سی کمیونٹی کی کوئی بھی خاتو نے مس انڈیا بیوٹی کانپیٹیشن میں حصہ نہیں لیا کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ اور قائد حضب الاقتلاب راہل گاندی آئین کی آجزی کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے ریزرویشن اور ذات پات کی مردم شماری کے بعد میں بات کرتے ہوئے بی جے پی اور وزریعظم پر نکتہ چینی کی بولیوڈ دبنگ خان سلمان خان نے مشہور بولیوڈ فلم شولے کا نام دیا اور کہا کہ اگر میں کسی فلم کا ریمک بنانا چاہوں گا تو وہ شولے ہیں کردار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں جے اور ویرو دونوں کا کردار ادا کر سکتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ میں ویلن گبر کے کردار کا بھی خواہش مند ہوں جمہ کشمیر کے سابق وزریعالہ اور نیشنل کانفرنس انسی کے نائب صدر عمر عبداللہ آئندہ اسملی انتخابات گندربل سیٹ سے الیکشن رڑیں گے عمر عبداللہ کے نام کا اعلان اتوار کو نیشنل کانفرنس کے رکنے پارلیمنٹ سید روح اللہ مہدی پارٹی لیڈر ناصر اسلموانی اور انتناک راجوری کے رکنے پارلیمنٹ میاں الطاف احمد کی موجودگی میں منعقب میٹنگ میں کے بعد کیا گیا وقف ترمیمی بل کے تعلق سے اے آئی ایم آئی ایم کے رکنے پارلیمنٹ عصد الدین عویسی نے مرکزی حکومت پر الزام آئیت کیا کہ وہ وقف املاق پر خبزہ کرنا چاہتی ہے عویسی نے یہ بھی کہا کہ وقف جائدادیں سرکاری جائدادیں نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کی جائدادیں ہیں جنہوں نے انہیں وقف ووٹ کو عطیہ کیا ہے بی جے پی کے قومی صد جیپی نڈا نے کہا کہ بی جے پی نے ملک بھر میں سات سو چھیاسی پارٹی دفاتیر خائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ان میں سے پانچ سو ترسٹ دفاتیر مکمل ہو چکے ہیں نڈا کو بنجی کے خریب گوہ بی جے پی ہیڈ پارٹر کا سنگے بدریاز رکھنے کی تقریب میں شرکت کرنا تھا لیکن انہوں نے ویڈیو پیغام ذریعے تقریب سے خطاب کیا چیپ منسٹر ریونت ریڈینی ہیدرباد میں دو ہزارت چھتیس کے علمپک کھیلوں کی مزبانی کے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے اس تقریب کے لیے عالمی میار کی سہولت فرام کرنے کے شہر کی صلاحیت پر اعتماد کا ادھار کیا اتوار کو گچی بولی سٹیڈیم میں این ایم ڈی سی ہیڈرباد مراتن اوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جہاں انہوں نے جیتنے والوں کو ان اماظت پیش کیا بی آر اس کے کارگزار صدر کے تارک راماروں نے کناٹک میں والمی کی سکیم کے بارے میں سنگین سوالات اٹھائی ہیں تلنگانہ کی سیاستدانوں اور تاجروں سے تعلق کرنے کا الزام لگایا کیٹی آر نے ہیڈرباد میں ان افراد اور اداروں کے ملوث ہونے پر سوال اٹھایا جو مبینہ طور پر شیڈل ٹیپ کارپریشن کے لیے فانڈز کے غلط استعمال سے منسلک تھے ہیڈرباد ہیڈرا نے تلنگانہ حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں 18 مقامات پر مسماری کی تفصیل دی گئی ہے رپورٹ میں ادھاکار ناغر جن سابق مرکزی وزیر پی راجو اور دیگر سمیت خابل ذکر افراد کی ملکیت کے دھانچے کی انہیدام پر روشنی ڈالی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں مبینہ طور پر غیر خانونی تعمیرات کی وجہ سے مسماری کی گئی محبوب آباز دلے میں انجنئرنگ کے ایک طالب علم کی ڈینگی سے مات ہو گئی تیوی سالہ پی بی پریم کمار بخار میں مفتلہ تھا وہ جمعہ کو ایک پریویٹ ہسپیٹل میں داخل کروا گیا تاہم اس کی حالت بہتر ہونے پر اس کو شام گھر جانے کی جاتت دی گئی تاہم اسے فوری طور پر کھمم کی ایک ہسپیٹل لے جا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت واقعی ہوتی ایکسپریس نیوز میں فیلہار اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی نیوز کے ساتھ